ہر سال کیوں متنازع ہو جاتے ہیں؟ تم غیمتیاز کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس سے متعلق تمام حقائق سے پڑھتا آج ہم اٹھائیں گے پاکستان میں ہر سال 23 مارچ کو حکوم زنگی کے مطلب شعبوں کو تلر رکھنے والے افراد کو ان کی خدمات کی اعتراف میں شہری اعزاز دیتی ہے چند برسوں سے جب بھی یہ موقع آتا ہے ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی تھامنے آ جاتا ہے کہ ان اعوارڈز میں سفارش اور دباؤ کا بھی عمل لطل ہوتا ہے لہٰذا خوف شفاقیت کی توقع نہیں کی جا سکتی اس بار حکومت نے بہت سی شخصیات کو یہ اعوارڈ دیئے لیکن کچھ ناموں کو اس حتمی فیرس سے نکال بھی دیا سیول اور صدارتی اعوارڈز کے لیے نامزدگی کیسے ہوتی؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور اس میں کتنی شفاقیت ہوتی ہے اور یہ کہ اس معاملے میں سفارش بھلا کیسے چل جاتی ہے؟ ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے ہم نے حکومت کی اس مقصود کمیٹی کے ایک ثابت صبرہ ارپان صدیقی سے رابطہ کی وہ کہتے ہیں کہ اعوارڈز کے لیے چناؤ اور اس کی فیرس حتمی شکل دینے کے لیے وفاقی حکومت ایک کمیٹی بناتی اس کمیٹی کے پاس مختلف شعبوں میں کام کرنے والی شخصیات کے ناموں کی فیرستیں جاتی ہیں حکومت کی مطلقہ وزارتیں اپنے تقویز کردہ نام چیف سیکری ایٹس کو اور وہ اسے کابینہ اڈویزن کو دوتے ہیں کیونکہ آگے اس مقصود حکومتی کمیٹی کو پہنچاتی ہیں اس بار اعوارڈز کے لیے بنی کمیٹی کی سربراہ ایسنس اکوال سے ارپان صدیقی کرتے ہیں کہ کمیٹی ناموں کی فیرست کے ساتھ مطلقہ افراد کی پروفائلز اور خدمات کی تفسیرات بھی بھیجوائی جاتی ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ مذکورا نام ایوارڈ کا اہل ہے یا نہیں اور اگر ہے تو اسے کون سا ایوارڈ دیا جاتا سن دوہزار چورہ میں اس کمیٹی کی سربراہی کرنے والے سینیٹر ارپان صدیقی کہتے ہیں اس سے اوپر بھی ایک بات ہے کمیٹی کا سربراہ یا ممبران ایوارڈز کی فیرست میں نہ اہل افراد کو بھی اپنے اصل اور سوک سے شامل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں سفارش چلتی ہے اور ٹکا کر چلتی ہے سہیتہ پان بھی چلتا ہے اور کہیں کہیں میرٹ بھی چلتا ہے لیکن یہ وضاحت کرتے چلیں کہ سفارشیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں ایک وہ جس میں حکومتی کمیٹی کو کہا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی مقصود شخصیت کو ایوارڈ دے دیا جاتا ہے لیکن دوسری وہ سفارش ہوتی ہے جس میں بیروکیٹ کی جانت سے تجویز نہیں ہوتا ہے ہر سال جوانے صدر میں مرقض ہونے والی اس پروکار تقریب کو دیکھیں بہت سے ایسے نام بھی شامل ہوتے ہیں جنہیں بعض ازمارک اوارڈ دیا جاتا ہے قائدوں کی زندگی میں ان کی خدمات حکومت کی کمیٹی اور انتلقہ بزارتوں سے اوجل ہوتی ہیں یا ان کی ترجیح میں شامل نہیں ہوتی اس کی ایک مثال سعادت حسن منپو بھی ہیں جن کی وفاد کے دہائیوں بعد ان کی خدمات پر اعتراف کیا گیا وفلمنگ نون کسی میں رہنما رفان صدیقی سمجھتے ہیں اس سیلیکشن کمیٹی جو کہ سیاستدانوں اور بیروکیٹس پر مشتمیر ہے اسے سیاست سے علاد ہونا چاہیے اور تعلیم و عدب کے افراد کو اس کی ذمہ داری ہونے چاہیے قاصف علی زرداری میں ایوان صدر میں منقر سوسی تقریب میں سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بین عبدالعزیز السعود کو نشان پاکستان نوار سے نوازہ نشان پاکستان پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا شہری عزاز ہے یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے پاکستان کے قومی مفاد کے لیے اعلیٰ ترین قرمات سر انجام دی سالی بن سلمان السعود سعودی سفارت کا سیاستدان اور سعودی عرب کے وزیر دفاع ہیں جو ستائیس نمبر دو ہزار بائس کو وزیر دفاع مقرر کیے گئے پوشاہ سلمان کی دسویں بیٹے اور نویں بیٹے بلی اہد محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائیں موسیقی